عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعال محمد مومنین کرام جیسا کہ آج تہرہ ماہ مبارک رمضان کی رات ہے اور تہرہ رمضان المبارک کے مخصوص عامال ہیں جن عامال کو انجام دینا عظیم ثواب کا باعث بنتا ہے آج کی رات تین عامال انجام دینے کی بہت زیادہ تاقید کی گئی ہے ان عامال میں سے پہلے نمبر پر جو عمل ہے اور تہرہ رمضان المبارک کی رات اجاب دینا چاہیے اس عمل کو وہ ہے غسل کرنا اور دوسرے نمبر پر چار رقعت نماز ہے اور اس نماز کو دو دو رقعت کر کے پڑھنا ہے اور ہر رقعت میں سورہ حمد کے بعد پچیس مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں دو دو رقعت کر کے یہ نماز انجام دیں یہ نماز مخصوص ہے آج کی رات یعنی تہرہ رمضان المبارک کی رات کے ساتھ ٹوٹل چار رقعت نماز ہے اور ہر رقعت میں سورہ حمد کے بعد پچیس مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں اس نماز کا ثواب یہ ہے کہ جو شخص بھی آج کی رات یہ نماز پڑھتا ہے اس کے تمام گناہ اللہ رب العزت معاف کر دیتا ہے یہاں تک ملتا ہے کہ اگر اس کے گناہ درختوں کے پتوں جتنے ہوتے ہیں تب بھی کریم پروردگار آج کی رات اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اگر اس کے گناہ بارش کے قطروں جتنے ہوتے ہیں تب بھی جو شخص یہ نماز پڑھتا ہے چار رقعت تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور تیشرا عمل دو رقعت نماز ہے کہ دو رقعت نماز پڑھنے کا بہت ثواب ہے آج کی رات اور ہر رقعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ یاسین، سورہ ملک اور سورہ اخلاص کی تلاوت کریں یہ تین عامال ہیں جو تیرہ رمضان المبارک کی رات انجام دینے چاہیے اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ بحق محمد وعال محمد ہمیں تعلیمات اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ اللہم صلی علی محمد وعال محمد